اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت حیرت انگیز اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسافر تیارے کی بات کریں گے جو کہ اب تک دنیا کا سب سے تیز ترین مسافر تیارہ مانا جاتا ہے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ فیکس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہے آسٹریہ کے ایک ماہر طبیعت کی میک مطوفی نے انیس سو سولہ میں آواز کی رفتار کا تائین کیا تھا فضا میں اگر کسی جسم کی رفتار آواز کی رفتار کے مساوی ہو تو اسے میک ون رفتار قرار دیا جاتا ہے میک ٹو آواز کی دگنی رفتار کو کہتے ہیں سابق سویت یونین میں 31 دسمبر 1968 کو ایک مسافر بردار تیارے ٹوپو لیف ٹو ون فورٹی فور نے پہلی پرواز کے دوران میک ٹو پوائنٹ فور رفتار حاصل کی تھی یہ رفتار سولہ سو سات میل فی گھنٹا یا پچی سو ستاسی کلومیٹر فی گھنٹا کے برابر ہے تاہم یہ تیارہ معمول کی پروازوں میں اپنی رفتار میک ٹو پوائنٹ ٹو سولہ سو چوہتر میل فی گھنٹا چھبی سو پچانوے کلومیٹر فی گھنٹا رفتار رکھتا ہے یورپی کنکار سے ملتا جلتا یہ روسی تیارہ 1978 میں ریٹار کر دیا گیا تھا ناظرین برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ کوششوں سے بنائے جانے والے کنکار تیارے نے ٹو مارچ 1969 کو پہلی بار پرواز کی تھی اور ٹو پوائنٹ زیرو ٹو میک چودہ سو پچاس میل فی گھنٹا یعنی تیس سو تیتیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار کو پہنچ گیا تھا ٹوائنٹی ون جنوری 1976 کو پہلی بار یہ سپر سونک تیارہ مسافروں کے لئے استعمال کیا گیا کنکار تیارے نے نیو یورک سے لندن تک کسور دو گھنٹے چون منٹ اور تیس سیکنڈ میں تیہ کر کے ایک عالمی ریکارڈ قیم کر دیا ان دونوں شہروں کے درمیان چونتیس سو اکتر میل یا پچپن سو پچاسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے چوبیس اکتوبر دو ہزار تین کو کنکار تیارے نے آخری پرواز کی تھی جس کے بعد اسے پرواز کرنے سے روک دیا گیا ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ورڈ فیکس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں